اگر میں آپ کو بتاؤں کہ ایک چیز آپ اپنی غزہ کے اندر روزانہ ڈال دیں تو آپ کو دس ایسی چیزیں اس ویڈیو کے انڈ میں بتانے آلا ہوں جس سے آپ پریونٹ کر سکتے ہیں روک سکتے ہیں اس چیز کا نام ہے لسن یہ لسن کے بہت زیادہ فائد ہے میرا نام ڈکٹر حریس قریشی ہے اور آپ ڈی آر ایڈر سکور ایڈر سکرائب کریں گھنٹی کا ایکن دبائیں شیئر کریں اپنے دوستوں سے تاکہ صحیح انفرمیشن ان کو بھی مل سکے ٹک ٹاک پہ پہنے نیا اکاؤنٹ بنا ہے Dr.HHQ23 اس کو آپ لائک سبسکرائب کر سکتے ہیں لسن کے بہت سے فوائد بتانے والا ہوں اور کیسے لینا ہے اس کو کیسے کھانا ہے فائدہ کیسے ہوگا اس کا اصلی یہ ساری چیزیں بتانے چاہ رہا ہوں تو ویڈیو کو انڈ تک ضرور دیکھیں گا پہلا فائدہ اس کا یہ ہے کہ آپ کی انڈورنس بڑھاتا ہے انڈورنس کہتے ہیں قوت کو طاقت کو ہمت کو جب آپ ایکسرسائز کرنے جاتے ہیں آپ سے وزن نہیں اٹھائے جا رہے آپ کے بھاگا نہیں جا رہا تو آپ کی جو انڈورنس ہے اس کو یہ بڑھاتا ہے تو یہ بہت بڑا لسن کا فائدہ ہے دوسری بہت امبارڈنٹ چیز ہے یہ انٹی مائکروبیل ہے یہ انٹی بیکٹیریل ہے انٹی بائیوٹک کی طرح ایکٹ کرتا ہے انٹی پیراسائٹ ہے انٹی فنگل ہے اور کچھ کینڈیڈا ایک انفیکشن ہوتا ہے اس کے انفیکشن میں دیکھا گیا ہے اس کے اندر بھی اس کا بڑا رول ہے تیسری چیز یہ جو سانس کی بیماری ہوتی ہیں پھپڑے سے ریلیٹڈ ہوتی ہیں اس کے اندر اس کا بڑا اچھا ایفیکٹ ہے اگر آپ کو پھپڑے کی بیماری ہے انفیکشن ہوتا ہے اس کی ٹائمنگ کم کر دیتا ہے جلدی سے ہی ہو جاتی ہے اس کو پریونٹ کرنے میں بھی مدد کرتا ہے کسی کو خانسی ہے نزلہ ہے زکام ہے اس کے اندر بھی اس کا بہت رول دیکھا گیا ہے یہ سوزش کو آپ کے کم کرتا ہے انفلمیشن کو اور اسی طرح سے آپ کے جتنے بھی یہ چیسٹ کے پھپڑے سے ریلیٹڈ مسائل ہیں ان کو یہ سولف کرتا ہے ہوتی چیز آرثرائٹس جو ہوتا ہے آپ کے جوڑوں میں درد ہوتا ہے صبح کچھ لوگوں کو اٹھ کے ہوتا ہے کچھ کو چلنے کے بعد ہوتا ہے اس کو یہ سولف کرتا ہے آسٹیو آرثرائٹس اور روموٹوائیڈ آرثرائٹس دو قسم کے آرثرائٹس ہوتے ہیں سوزش ہوتی ہے آپ کے جوڑوں کی ان کو یہ ٹریٹ کرنے میں مدد کرتا ہے پرونٹ کرنے میں بھی مدد کرتا ہے پانچ بھی چیز بہت ہی امپورنٹ ہے یہ انٹی کینسر ہے کینسر کو یہ روکتا ہے اس کے اندر ایک چیز ہوتی ہے ایلیسن ایلیسن جو ہے بہت ہی امپورنٹ چیز ہے جو اس کا ایک کلوو ہوتا ہے ایک پیس ہم اس کا نکالتے ہیں ٹکڑا لسن کا اس کے اندر وہ ہر ٹکڑے کے اندر پائے جاتا ہے اور یہ انٹی کینسر ہے اور دیکھا یہ گیا ہے کچھ سٹیڈیز نے بتایا ہے کہ جو لوگ یہ کھاتے ہیں ان میں کینسر نہیں ہوتا اور جن کو ہوتا ہے اس کو بھی کنٹرول کرنے میں یہ مدد کیا گیا اور تحقیق اس پر کافی چل رہی ہے دل کے امراض کے لئے بہت ہی اچھا ہے بلڈ پریشر کو کم کرتا ہے اور نائٹریس اکسائیڈ کیونکہ اس بڑھاتا ہے تو بلڈ پریشر آپ کے کم ہو جاتا ہے سٹروک جو ہے آپ کو ہونے کے چانسز کم ہو جاتا ہے پالج ہونے کے چانسز آپ کو کم ہو جاتے ہیں جسے سٹروک کہتے ہیں کولیسٹرول کو یہ آپ کے کم کرتا ہے سوزش کو آپ کے کم کرتا ہے تو اس کے بہت زیادہ فائدے ہیں دل سے ریلیٹڈ بھی ساتھویں چیز قوت مدافیت کے لئے بہت ہی اچھا ہے جتنے بھی انفیکشنز آپ کو ہو رہے ہیں وہ آپ کی ایمیونٹی لہو نہیں کیا سے قوت مدافیت کم ہو نہیں کیا سے ہو رہے ہیں اس کو یہ ٹریٹ کرنے میں مدد کرتا آٹھویں چیز جو آپ کا بائل ہے اس کی فلو کو یہ بہتر کرتا ہے اور جو حازمے کے سارے پرابلمز ہارٹ برن اور باقی چیزیں ہوتی ہیں میدے کے لئے بہت اچھا ہے یہ کسی کو میدے میں درد رہتا ہے ان کے لئے بہت اچھا ہے تو پیٹ سے ریلیٹڈ اور میدے سے ریلیٹڈ اس کے بڑے فائدہ ہیں نووی چیز جگر کے اندر آپ کی ڈی ٹاکسیفیکشن صفائی جو ہو رہی ہوتی ہے اس میں اس کا بڑا رول ہے جو برے کیمیکلز ہوتے ہیں ان کو اچھے میں کنورٹ کرتا ہے اور برے کیمیکلز کو روکنے میں بھی یہ مدد کرتا ہے تو لسن کے یہ ایک اور بڑا فائدہ ہے کیونے جگر جو ہے ایک ہی آزا ہوتا ہے آپ کا اس کو بھی یہ ڈی ٹاکسیفائنگ جیسے بولتے ہیں صفائی بولتے ہیں اس میں مدد کرتا ہے تصوی اور آخری چیز یہ ہڈیوں کے لئے بڑا اچھا ہے بہت سے لوگوں کو ہڈیاں کی بیماری ہوتی ہے پرابلم ہوتی ہے ہڈیاں ویک ہوتی ہیں پوسٹ مینوپوزل فیمیلز ہوتی ہیں جن کے مہواری آنی بند ہوگئی تو ان میں ہوتا ہے اولڈ ایج میں مردوں میں بھی ہوتا ہے کہ جب وہ ان کی عمر زیادہ ہونے لگتی ہے ہڈیاں کمزور ہیں لگ جاتی ہیں یا کوئی ہڈی کی بیماری ہو اس کے اندر بھی اس کا بڑا رول دیکھا گیا اب جو ہے سب سے امپورٹنٹ سوال ہے کہ آپ نے اس کو کھانا کیسے ہے اور لینا کیسے ہے کیونکہ لوگ سمجھ میں نہیں آتا کیسے کھائیں کچھ لوگ صبح نہارمو کھاتے ہیں اس کا بڑا ایفیکٹ ہے کہ آپ اس کا ایک کلوو لیں اس کا پیس لیں اور اس کو چوا کے نہارمو کھالیں بڑی پرابلم ہوتی ہے لیکن ایڈوائزبل یہ ہے کہ آپ جب اس کو کٹ کریں اس کے بعد دس منٹ کے لیے اس کو کٹنے کے بعد چھوڑ دیں ایک دم نہ کھانا شروع کر دیں دس منٹ کے لیے چھوڑ دیں تو جو ایلیسن کمپاؤنڈ ہے وہ بڑا ایکٹیولی کام کرتا ہے لیکن اس کو اگر آپ نے گرم کیا مایکرو ویف کیا گرم چائے میں ڈالا ہے تو ایلیسن کمپاؤنڈ ہے جو کینسر پریونٹ کرتا ہے وہ کام نہیں کرتا اس لئے اس کو کٹنے کے بعد دس منٹ کے لیے چھوڑ دیں اور پھر اس کے بعد اس کو کھائیں تو سب سے زیادہ ایفیکٹیو ہوتا ہے اس کے اندر ایپل سائیڈر وینگر یا ایسی کوئی بھی چیز میں ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے کیونے ایسیڈ بھی اس کو ڈیسٹروئے کرتا ہے تو آپ اس کو جتنا زیادہ لیں اتنا اچھا ہے اس کے کوئی نقصانات نہیں ہیں بہت ہی فوائد ہیں اور لوگ نیارمو بھی کھاتے ہیں اس کے پاودرز بھی بنا کے سیلیڈ اور باقی جو میں استعمال کرتے ہیں لیکن جو میں نے آپ کو بتایا یہ چیز وہ سب سے ایفیکٹیو ہے اس کے استعمال میں اور بھی آپ کی کوئی کوئیری ہو اس سے ریلیٹیو یا کسی بھی چیز سے آپ ڈی آرنڈر سکور ایچ ایچ کیو پہ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں میں ہر سوشل میڈیا پہ اویلیبل ہوں انہوں کو جواب بھی دیتا ہوں اور یہی ویڈیو جو آپ شیئر بھی کرے اپنے دوستوں کے ساتھ لائک سبسکرائب کریں تاکہ ان کو بھی جو ہے آگے صحیح اور اچھی انفرمیشن مل سکے پریونشن اسی وجہ سے میں یہ ویڈیوز بناتا ہوں تاکہ آپ کو جو نیچرل چیزیں ان کے بارے بھی پتہ چلیں ان کے فوائد اتنے زیادہ ہیں ہم لوگوں کے پاس پڑی ہوتی ہیں ہمیں دکھتی بھی ہیں اور ہم استعمال نہیں کرتے اور کتنی بیماریاں آپ کی بچا سکتی ہیں اپنا خاص خیال رکھیں شکریہ